دوستو گزرشت دو روز سے رشید حافظ صاحب کا فیوجن کر کے جو ایک سوشل میڈیا پہ نقمہ چل رہا ہے اس کے ٹیلرز چل رہے ہیں وہ ٹاک اپ دے ڈاؤن ہیں وائرل بھی ہے اور لوگ اس پہ اپنے اپنی رائز نہیں کر رہے ہیں کچھ اس کے فیور میں ہیں کچھ اس کے مخالف ہیں جہاں تک مہری بات ہے میں مانتا ہوں کہ ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا ہے لیکن بدلنے کی ایک سیما ہے اسے بار ہم نہیں جا سکتے ہیں رشید حافظ صاحب ایک صوفی فنکار ہیں صوفی کلام گاتے ہیں انڈیوٹرلی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے لیکن اس نقمے میں جو ان کا رول ہے اور جو دوسری لوگوں کا رول ہے وہ ایک دوسری سے کنٹریٹک کرتا ہے ایک صوفی سانگ آپ جب گاتے ہیں تو اس کے لیے جو صوفیانہ انداز ہے وہ بہت ضروری ہے اب آپ چینج کے لیے ایک نیا تجربہ کرتے ہیں تو اس میں غیر ضروری طور کسی اردو چیز کو کسی ہندی نقمے کو ڈالنا یہ بھی فیوجن نہیں یہ انٹریوجن لگتا ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری کہ ایک اردو پرلل اس کے ساتھ گیا جائے تو اس گانے کے بول بھی کشمیری گانے کے ساتھ مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے ان کے مفہوم ایک جیسے ہوں اب ایک جو لیڈی ہیں میں ان کو جانتا نہیں وہ غاتی بڑے اچھے انداز میں وہ اپنے آپ کو پرزنٹ کرتی ہیں کہانے کے جو بول ہیں وہ رومنٹک ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ویجول ہیں وہ ہماری شرائنس کی ہیں حضرت بل کی ہیں اور یہی رشید صاحب کے بارے میں بھی ہیں اب اس طرح کا جو ملاپ ہے اس کو فیوجن نہیں کہا جا سکتا ہاں انٹریوجن ہم ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کے تجربے ضرور کریں لیکن تجربے ایک حد تک ہوں اور حد سے بہر جب ہم نکلتے ہیں تو وہ تجربہ نہیں رہتا وہ انٹریوجن کہلاتا ہے تو یہ میری راہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو انہیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے مجھے پروڈیسر سے گلا ہے ڈیریکٹر سے گلا ہے اور جس کا یہ کنسپشن جس کا یہ کنسپ تھا اس سے بھی گلا ہے کہ ایڈیا سے ہی تھا مگر اس کو غلط طریقی سے implement کیا گیا ہے یہ میری راہ ہے امید ہے اس پر لوگ ٹرول نہیں کریں گے اور گالی کلوس نہیں کریں گے تیمیت بڑی مجھے